جی سینیٹر دنیش کمار صاحب جی نمبر وائز میں دے رہا ہوں سب کو جی جی بلکل میں تقریباً دو گھنٹے سے میں نے آپ کے جو نمبر آگیا تو جنب اعلیٰ میں آپ کی دو تین پبلک کے امپورنڈینس کے مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ایک انسانی بنیادوں کا میں آپ بتا دوں جنب اعلیٰ سندھ گورنمنٹ نے بلوکستان کے لیے آٹے پر پابندی لگا دی ہے جناب اعلیٰ یہ تو میں کہتا ہوں یہ یزیدیت والا ایک سلوک ہے سر کہ بلوکستان کے جو بارڈر کے ایریہ ہیں میں نے نصار خوڑو صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی شادات ایوان صاحب سے بھی کی تھی کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے رجوع کریں اور انہیں کہیں کہ پہلے ہمارے جب فصلوں کا ٹیم ہوتا ہے تو پانی پر پابندی لگا جاتی ہے ابھی تو انہوں نے آٹے پر جیکاباد کے نزدیک کے ایک پوسٹ قائم کر دی ہے اور شادات کے نزدیک کے ایک پوسٹ قائم کر دی ہے جہاں سے اگر کوئی ایک تھیلا بھی لے آتا ہے تو وہاں پر فوڈ کے اور پولیس بٹھائی ہوئے ان سے وہ چھین کر رکھ لیتے ہیں جناب اعلیٰ یہ بہت بڑا ظلم ہے کیا بلوچستان کے لوگ پاکستانی نہیں پہلے ہی ہم مصیبت ہم نے ہمیشہ سندھ کے موقف کو ہم نے سندھ کی دھرتی کو اپنی ماں مانا ہے ہم نے سندھ کے موقف کو ہمیشہ اولیت دیئے کالا باغ ڈیم میں ہمیں فائدہ ہوتا تھا پانی کا مگر ہم نے سندھ کے ساتھ رہے کہ نہیں جی جو سندھ کہتا ہے ہم ساتھ مگر انزال ہمارا آٹا بھی بند کر دیا جناب اعلیٰ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس پر میں کہتا ہوں کہ شادت ایوان صاحب اس پر فوری رییکشن کریں اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور لوگ یہ سوچیں کہ جب ہمیں سندھ سے ایک تھیلا آٹا نہیں مل رہا ہے اور وہ بھی ہم اپنے پیسے دے کر کوئی چوری چکاری نہیں کر رہے مگر ہمیں وہاں پر آ کر رکھ کر اور میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ سندھ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ اتنا کرپ بنائے وہاں سے کٹرک آفغانستان جان رہے ہیں انہیں نہیں رکھ رہے ہیں ایک تھیلے کو رکھ رہے ہیں سر شرم کی بات ہے یہ تو میں امید کرتا ہوں ہمارے کھوڑو صاحب ہیں بیٹھے ہوئے لڑکانہ صحیح ہیں ہمارے شادت صاحب اس لے کو فوری طور پر حل کرائیں گے دوسرا سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جب سے سیلاب میں سیلاب کے دوران پورے پاکستان میں ٹرین سرویس اسپیشلی بلوچستان میں اور سندھ میں موتل ہوئی تھی مگر مجھے حیرانگی پانچ مہینے گزریں کوہٹا کی ریلوے لائن ابھی تک بحال نہیں ہو سکی سر ہم یتیم صوبائیں کیا ہیں مجھے تو سمجھ یہی اگر یہی اگر سندھ میں اور پنجاب میں اشر ہوتا تو وہاں پر کیا قیامت ہوتی مگر ہم جو ہیں بلوچستان کے لوگ پریارٹی پر نہیں ہیں میں نے کوئسٹن پٹ اپ کیا تھا شادت دیوان صاحب میں نے کوئسٹن پٹ اپ کیا تھا ریلوے کے تو یہاں اسی فلور پر یقین دیانی کرائی گئی تھی کہ جنواری کے آخر تک دوزان کے ایک پلے وہ بن جائے گی مگر ابھی تک وہ پل نہیں بنی ہے سر یہ چیئرمن صاحب اور یہ ہدایت ہے کہ اس پر جلدہ جلدہ ایکشن لے کمیٹی کی میٹنگ دو مہینے کے بعد بلوچستان کے لوگ درپدر ہیں خواہ رہے ہیں اور مجھے آچھا پھر کیا کیا ہے انہوں نے کہ مچ سے یہاں کے ٹرینیں بال کر دیئے مگر بدقسمتی دیکھیں ہماری بولان میل جو کراچی سے آتی تھی وہ بھی بند کر دیئے سر بلوچستان میں تو حیران ہوں کہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے یہ ایک تو کہتے ہیں کہ سوتے لی ماں والا وہ سوتے لی ماں والا بھی نہیں ہوئے کوئی میں کہتا ہوں اس قدر ریفر کر دیا سنیٹر صاحب دشمنی والا ریفر کر دیا جی سر ابھی آ رہا ہوں میں بجٹ کے حوالے سے اس دن جو منی بجٹ لائے آ گیا میں آپ کو ایک حلفیا کہتا ہوں کہ اب مجھوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو یقین جانے ہم موں چھپا کر وہاں سے بھاگتے ہیں سر صاحب نے بجٹ سپیچ کی تھی نہیں میں نے نہیں کی تھی اس لئے میں کہہ رہا ہوں بجٹ تو چلا گیا بجٹ میں آپ کو بتا ہوں نہیں کی تھی سر سر زخم تازہ ہیں میں آپ کو حلفیا کے تہوں کہ جہاں احتجاج ہوتا ہے تو ایز سیاستدان ہم موں چھپا کر بھاگتے ہیں کیوں سر جب جب ہمارے ماہرِ میشیات باباِ میشیات عساق ڈار صاحب تشریف لائے تو انہوں نے یہاں کہا کہ میں ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا چاہتا ہوں تو عساق ڈار صاحب کیا ہو گیا کہ آپ ان کے گھٹنوں میں جھگ گئے اور پاکستان کے عوام کو ایسی عذیت میں ایسی مبتلا کر دیا کہ آپ لوگوں کو نانے شبینہ کے لالوں ہیں جنابِ اللہ یہ انہوں نے کیا کیا عساق ڈار کی دشمنی تھی مفتا اسماعیل سے مفتا اسماعیل کو اٹانا تھا مفتا اسماعیل تو بیچارہ چھڑی لے کر آیا یہ عساق ڈار تو تیز چھوڑی عوام کو گھوم دیا ایک بہت بڑا ڈنڈا عوام کو گھوم دیا ہے جنابِ اللہ مجھے تو حیران کیے کہ عوام کے غیز و غزب سے بھی نہیں ڈر رہے مجھے تو حیران کی اس ٹیم تھی کہ جب بجٹ سپیچ ہو رہی تھی تو ہمارے پپلز پارٹی کے مو چھپا کر بیٹے ہوتے انہوں نے بھی سپیچ نہیں کی یہ ریکارڈ پر ہے آپ دیکھیں کہ ایک بھی سینیٹر نے اس کے خلاف تقریر نہیں کی جو ہمارے پپی کے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عوام دشمن اگر وہ سپیچ کرتے ہیں تو ہم انہیں بھی پوچھتی جنابِ اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ کفایتِ شاعری کفایتِ شاعری کی جائے تو جناب یہ کونسی کفایتِ شاعری ہے کہ کیبنٹ میں جو انہیں اتنے ممبر بھرتی کیے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کیبنٹی کتنی کتنی بڑی ہوتا داد ہے میں تو داد دیتا ہوں خواجہ عاصف کو کہ انہوں نے سچ کہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں جنابِ اللہ کسی کسی کا پیر جو ہے نہ بھاری ہوتا ہے عساق ڈھار کا پیر پاکستان میں بھاری ہے جب وہ لندن میں تھے تو لندن کی بھی میشیت اس طرح سے برباد ہو گئے یہاں آگئے تو یہاں کی بھی میشیت انہوں نے برباد کر کے رکھ دیئے جنابِ اللہ جنابِ اللہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو نون لکے بیٹھے ہیں وہ بھی پشیمان ہیں وہ بھی اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں اور مردِ مجاہد بھی ہیں جو انہوں نے آواز اٹھائیے کہ یہ عساق ڈھار میں تو کہتا ہوں عساق ڈھار ہی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے شہباز شریف صاحب منسٹر آف پاکستان نہیں ہے کیونکہ آج کل انہی کی زیادہ چل رہی ہے جنابِ اللہ میں نے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو عساق ڈھار صاحب نے ہمارے ارمانوں کا خون کر دیا ہمارے عوام پر پہاڑ پہاڑ ڈال دیئے اب میں کہتا ہوں کہ میں بھی اس چیز کا برابر کا شریک ہوں کیونکہ میں ان کی اتحادی جماعت کا رکن ہوں مجھے شرم آ رہی ہے مجھے شرم آ رہی ہے مگر میں کیا کروں اپنی پالیسی کے حوالے سے مجھے بھی شرم آ رہی ہے میں اس گناہ کا برابر کا شریک ہوں میں یہ بات نہیں چھپا ہوں گا اور نہ ہی اس چیز کو کہوں گا مگر مجھے ابھی بھی ابھی یہ تو اچھا ہوا جنابِ اللہ یہ اچھا ہوا کہ کرونا کے لئے سے ماسک ملے ہوئے اب ہم مو چھپا نہیں بجائے ماسک لے کر گھومتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں پیچانے نہیں اور تاکہ ہمیں وہ جوتوں کے ہار نہ پہنائیں گندے انڈے نہ ماریں جنابِ اللہ یہ ملک کا حشر ہو گیا ہے اب میں بتاؤ کہ لوگ جائے مگر اس پر کوئی سنجیدگی نے یہاں پر سنجیدگی کا یہ عالم ہے ہماری اپوزیشن اور ہماری حکومت ہے بھینچو کا کہ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے پیر کھینچنے میں مصروف ہے ان کو کسی طرح پر کوئی وہ نہیں ہے اب حیران گی ہے کہ کفایت شاری کہاں سے شروع کریں کفایت شاری وہ ختم کریں پاکستان کی عوام کو ایک ریلیو مل سکے آپ کے علم میں میں بات لانا چاہتا ہوں چیئرمین اوگرہ ہے اس کی مرائطیں آپ کو پتا ہے جو کارپوریشنز ہیں جو باڈیز بنی ہوئے ہیں جو آثارٹیز ہیں میں نے اس دن کوئیسٹن کیا چیئرمین اوگرہ کو تین روپے پر کلومیٹر کے حساب سے گاڑی مل رہی ہے جس میں پٹرول بھی گورنمنٹ کا ہے جو لاکھوں روپے کا حرب کٹ جاتا ہے تین روپے مجھے بتائیں آج کر اوبر بھی لے تو وہ بھی بیس روپے کلومیٹر لیتی ہے پاکستان کے عوام کیا اوپر ظلم ہے اور کتنے کتنے مجھے بتائیں کہ بجلی کے بل جو ہے نا ماف کیے جاتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان پر توجہ نہیں ہیں صرف ٹیکس ہوں پر ٹیکسیں لگا جائیں ٹیکس اوپر ٹیکسیں تاکہ عوام کی کمر توڑ دی جائے جناب اعلا یہ تو میں اب ایک اہم مسئلے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے لئے بھی شاکنگ نیوز ہے جناب اعلا ہمارے بلوچستان میں کے پی کے میں جہاں بھی ایک ڈاکٹر کی مافیا ہوئی ہے ڈاکٹر میڈیسن کمپنیو کی گٹ جوڑ ہے آپ یہاں دیکھیں کہ لوگوں کو دھڑا دھڑ جب مریض جاتا ہے تو ان کو میڈیسن لکر دی جاتی ہے وہ اس لئے لکر دی جاتی ہے کہ ڈاکٹرز کو ان کے اگینسٹ بیرون ملک کے دورے ملتے ہیں ان کو کمیشنیں ملتی ہیں ڈاکٹروں کے لیبارٹی میں کمیشنیں ہیں ڈاکٹروں کی ہر جگہ پر کمیشنیں ان میں انسانیت مر گئی ہے ان میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں عوام کے اوپر اور انٹی بائٹک بھی اس ہول سیل کے حساب سے دے دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور میڈیکل اسٹوروں کی ملی بگت سے جالی عدویات بھی مریضوں کو دی جا رہی ہے ہمارے پاس بیچارے اغوانستان سے جو مریض آتے ہیں جو اغوانی مریضات ہوتے ہیں ان سے تو ہمارے ڈاکٹرز سے نوچتے ہیں جیسے گد کی طرح ان کے اوپر چڑ جاتے ہیں ان کو اتنی لمبی چوڑی دویاں آپ دیکھیں ڈھیروں کے ڈھیر دوائیں دیے جاتے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتے کہ وہ آپ کے اپنے مسلم بھائی ہیں جنابِ اللہ یہ بھی بہت بڑا ایک مافیا بنا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ اس مافیا کے خلاب آپ کوئی رولنگ دے کوئی طریقہ کریں ورنہ یہ مافیا ہمارے اس کو آپ ہیلتھ کمیٹی میں آپ بیجیں تاکہ وہاں جا کر ہم یہ باتیں بتائیں ہم پروز کے ساتھ یہ بیسکلی سوبوں کا پروینس کا ہے لیکن آپ جو فیڈرل ہم بیج دیتے ہیں ہاں تو فیڈرل سر ابھی دیکھیں ہم سوبوں کے کیا ہم سوبوں کے ریمو گرم پر بیٹھے رہے کی نہیں وہ ہیلتھ سے ہماری خیلتے رہے جنابِ اللہ یہ بہت شکلوں میں تینکیو جی تینکیو